نمسکار دوستو ہمارے آئر بید رغنندن ٹی وی یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے میں رغنندن کسوا تو چلیے آج ہم آپ کے لیے ایک چمتکاری عوصدی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے جل جمنی اور جل جمنی کو پاتل گھڑی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جل جمنی ایک لطا ہوتی ہے اور اسے جل جمنی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس جڑی کو پیس کر پانی میں ڈال دے تو پانی جمنے جیسا ہو جاتا ہے جل جیسا ہو جاتا ہے تو چلیے جل جمنی کے پائدے جان لیتے ہیں تو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے میرا رکوشٹ ہے جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دوائیں تاکہ نیو ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی نوٹیپکیشن مل جایا کریں تو چلیے جل جمنی کے پائدے جان لیتے ہیں جل جمنی سویت پردر یعنی میلاؤں کے سفیت پانی میں بہت ہی لاکاری ہے جن اسٹریوں کو سویت پردر یعنی سفیت مانی کی سکایت رہتی ہے تو اس کے لیے کچھ جل جمنی کے پتوں کو لے کر بارک کر کے تھوڑی سی مصری ملا کر پلانے سے سفیت پردر یعنی سفیت مانی میں لاب ہوتا ہے یعنی یہ سمجھتہ بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے جل جمنی لائکوریا میں بہت ہی لاکاری ہے تو اس کے لیے کچھ جل جمنی کے پتوں کو لے کر پیس لیں اور اس میں تھوڑی سی مصری ملا کر پلانے سے لائکوریا میں لاب ہوتا ہے یعنی بیڈنگ ہونا بند ہو جاتا ہے جل جمنی نقصیر کے لیے بہت ہی لاکاری ہے جن بھائیوں کے ناک سے کھون آتا ہے تو اس کے لیے جل جمنی کے کچھ پتوں کو لے کر پیس کر مصری ملا کر پلانے سے نقصیر بند ہو جاتا ہے یعنی ناک سے کھون آنا بند ہو جاتا ہے جل جمنی کے اور بھی کئی فائدے ہیں جل جمنی پسوں کے ان روح میں بہت ہی لاکاری ہے جیسے سپندو شگ پتن دادگرنا جیسی گرمی کی کسی بھی پرکار کی سکایت ہو بہت ہی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ جل جمنی کے پتوں کو لے کر پیس کر تھوڑی سی مصری ملا کر صبح سام پلانے سے یعنی پینے سے پرشوں کے یون روح یعنی سپندو شگ پتن دادگرنا سبھی پرکار کی سمسیاں میں لاکھ ہوتا ہے یعنی یہ سمسیاں بہت ہی جل دی ٹھیک ہو جاتی ہے جل جمنی کے پتوں کو چاہیاں میں سکا کر پاورڈر بھی بنا سکتے ہیں سامانے لاکھاری ہے تاجہ مل جائے تو تاجہ بھی لے سکتے ہیں جے آئر بید جے بھارت